گھر کچھا ہو یا پکا مکان ہو یا کوٹھی جھوپڑی ہو یا محل اس کی صفائی سترائی کے لیے ہر عورت کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہے کہ اس کا گھر مینٹین رہے صاف ستر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوسروں کی زندگیوں میں رنگ بھریے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو رنگین کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج میں اپنے اس گھر کی ٹائلز کو ماربل کو کس طرح صاف کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہر گھر میں فرش ہوتا ہی ہے چاہے وہ سیمنٹ کا ہو چاہے ماربل ٹائلز ہوں چاہے یہ دوسری گلوسی ٹائلز ہوتی ہیں وہ ہوں وائٹ ٹائلز ہوں ہر طرح کی ٹائلز آج کل اویلیبل ہیں وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ یعنی کہ جتنا گھڑ پاسو اتنا ہی مٹھا ہوسی جتنا آپ خرچہ کریں گے آپ کو اتنی ہی اچھی چیز ملے گی ڈیلی کی روٹین تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہی ہوں میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر کی جو ٹائلز ہیں ان کو کیسے صاف کرتی ہوں ان کو کیسے مینٹین رکھتی ہوں یہ ہر لیڈی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر دیکھنے میں سب سے اچھا دیکھیں میمان آئیں یا کوئی بھی بہن بائیوں میں سے آئے چکر لگائے تو اس کا گھر بہت ہی اچھا دیکھنا چاہیے وہ دیکھیں اور اس کی تعریف ہی کرتے چلے جائیں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو کرائے کے گھر میں زندگی گزارتے گزارتے ایک عورت تھک چکی ہوتی ہے اور اس کی پہلی اور آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جس کو وہ اپنے طریقے سے منٹین رکھ سکے میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کو ان کی اپنی پنا گھا نصیب فرمائے چاہے وہ جیسی بھی ہے اپنی ہو یہاں بات محل کوٹھی کی نہیں ہے اللہ پاک نے جس کو جیسی توفیق دی اور جیسی بھی پنا گھا دی وہ اس کے لیے کسی بھی جنت سے کم نہیں ہے آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں اس میں میں خود اپنے گھر کی ٹائل صاف کروں گی میرے پاس ہیلپر نہیں ہے ہیلپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے بیسمنٹ کے لیے رکھی ہے وہ مجبوری کے تحت نہیں تو میں خود کام کرنا زیادہ اچھا سمجھتی ہوں انسان اپنے آپ کو اسی طرح سے منٹین رکھتا ہے جب وہ ایکٹیو رہتا ہے جی تو یہاں پہ میں نے جھاڑو بغیرہ کر لیا تھا سارا میں نے جھٹک لیا تھا سب کچھ پانی میں نے ڈالا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بالٹی میں اور میں نے ڈالا ہے اس کے ساتھ فنائل فنائل چونکہ چکنا ہوتا ہے تو میں لازمی اس کے ساتھ سرف ڈالتی ہوں ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے لیکن میری سوچ یہی ہے کیونکہ اگر آپ فنائل لاتے ہیں تو اس کے اوپر دیکھا کریں کتنی چکناٹ ہوتی ہے کس چیز سے بناتے ہیں میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں پھر اگین یہی کہوں گی نہ امریکہ نہ کینیڈا ہے کہ یہاں آپ کو صحیح یا خالص چیز ملے گی ہم پاکستان میں رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ لیکن ہم نے اپنے پاکستان کے ناب میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکتی جی پوچہ میں نے آپ کو دکھایا میں نے کیا کیا ڈالا تھا پوچہ میں صرف دو چیزیں ڈالی تھی انہی سے میں ڈیلی اپنے جو کہ فلور کو صاف کرتی ہوں صرف جو ہے آپ کی ٹائلز میں چمک پیدا کرتا ہے اور فینائل فریگرنس کے لیے ہوتا ہے فینائل کبھی بھی آپ کی ٹائل کو شائننگ نہیں دیتا آپ کی ٹائل سے چکناہر داگ دھبے صرف اور صرف صرف ہی دور کرتا ہے یا کوئی بھی ڈیٹرجنٹ پاودر جو کہ آپ یوز کرتے ہیں صرف کوئی بھی ہو سکتا ہے بونس بھی ہو سکتا ہے کسی اچھی کمپنی کا اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پوچہ کبھی ہاتھ سے لگا رہی ہوں کبھی میں اس کو وائپر سے لگا رہی ہوں تو آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں مین مقصد مین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پوچہ صحیح لگنا چاہیے جب بھی آپ پوچہ خود لگائیں یا اپنی ہیلپر سے لگوائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ تھوڑے تھوڑے پورشن میں لگاتے جائیں اور اس کو دھو کے دوبارہ استعمال کریں میرے پاس دو بیڈ روم ہیں یہ ٹی وی ناؤج کی چھوٹی سی جگہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائنگ ڈائننگ ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں میں تین مرتبہ اپنا پوچے کا پانی بدلتی ہوں سیڑیاں اسی میں شامل ہیں میں سیڑیوں سے بھی پوچہ وغیرہ لگاتی ہوں سارا جارو کرتی ہوں جو اوپر کی سیڑیاں ہیں وہ میں لازمی کرتی ہوں جب بھی میں یہاں سے پوچہ لگاؤں میں ڈیلی ان کو ساتھ ساف کرتی ہوں وہ بھی سیم ہی ماربل ہے صرف ماربل کے سائز میں فرق ہے باقی اور کوئی فرق نہیں ہے یہ رہ گئی بات ٹائلز کی ماربل ٹائلز ہوں یا یہ والی ٹائلز ہوں ہر جگہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائلز ملیں گی کیونکہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں یہ ٹائلز جو ابھی میں پوچہ لگا رہی ہوں یہ جب ہم نے گھر بنایا تھا تو اس وقت ہی اتنی مہنگی تھی یہ تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے کی بات ہے اور اب تو اگر آپ لینے جائیں تو بس آگے میں اتنا لمبہ ڈسکس نہیں کروں گی جی تو ان کو منٹین رکھنے کے لیے میں نے آپ کو آسان سا طریقہ بتا دیا ہے باقی ویکلی بیسز پر اگر آپ کو ان کی صفائی کرنی ہے تو اسی طرح بالٹی میں پوچا آپ نے بنانا ہے موب جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کا لیکوڈ پہلے پانی بنانا ہے اس پانی میں آپ نے ڈالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب سوڈا اور اس کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا سرف اور فینائل اس پوچے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی ٹائلز کی چمک بھی برقرار رہے گی جرسیم کچھ بھی ہے سوڈا سوڈا آپ کی ٹائلز سے چمے جو داغ ہوتے ہیں ان کو بھی ریموف کرے گا اور سوڈا بہت ہی ایک ایسا ایجنٹ ہے آپ جانتے ہیں سب کہ ہماری بیکنگ میں بھی ہوتا ہے ہمارے کھانوں میں بھی ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ٹائلز ہوئیں چمک رہی ہیں بلکل نیٹ اور کلین لگ رہی ہیں اسی وجہ سے کہ میں ویکلی بیسز پر بھی ان کی ایک مرتبہ صفائی ضرور کرتی ہوں ڈیلی پوچا تو لازم و ملزوم ہے دو مرتبہ میں اپنے گھر میں پوچا لگاتی ہوں اور ایک اثر اور مغرب کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت صرف میں پوچا لگاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوچا میں نے سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا اب پوچے کو آتی ہے دھونے کی باری پوچا اگر آپ ایسی رکھ دیں گے تو پھر اس کے حال پر اور آپ کے گھر کے حال پر اللہ ہی رحم کرے کیونکہ گندے پوچے اگر آپ کی حال پر یوز کرے گی یا آپ یوز کریں گے ایک تو ٹائلز گندی ہو جائیں گی جرسیم بھی پھیلیں گے اور ایک ایسی بیٹ سمیل ہو جائے گی آپ کے گھر میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پوچے کو لازمی طور پر دھویں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بار پانی بدلنے کے باوجود بھی پوچے کی رنگڑ کیسی ہو گئی ہے یہاں پر میں نے کیا کیا ہے سرف ڈالا ہے سوڈا ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا فینائل پندرہ سے بیس منٹ میں نے اس کو بھگو کے اسی پانی میں رکھ دیا تھا پھر میری ہیلپر آئی ہے میں نے اس سے بولا اس کو رگڑ کے اس کو دوبارہ دھو دھو کے پھر لٹکا کے آنا تو یہ اس نے دھویا دھو کے ایک دو مرتبہ پھر سادے پانی سے بھی اس نے کھنگالا ہے پھر یہ لٹکانے جاریے پیچھے امید کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیا کریں اور چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ